اسلام علیکم میرا نام ہے ایلن کیزلر میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے پاکستان میں انشاءاللہ اتحاد امن محبت انصاف سچائی بھائیچاری دوسروں کی خدمت اور خاص کر غریب لوگوں کی خدمت قائم ہو جائیں گے اور پھر پاکستان سے پوری دنیا میں یہ سب حیل جائیں گے انشاءاللہ تو میں نے ابھی ایک انگریزی چیٹ کیا جس میں میں نے پڑھا تھا آج صبح بات ہوئی تھی کسی سے مجھے اب تک معلوم نہیں ہے وہ کون تھا یا کون تھی لیکن بہت اچھی باتیں اچھی باتیں ہوئیں اور اس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا علم اور محبت کے بارے میں کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے علم اصلی علم پانے کے لیے ہمیں تیار ہونے چاہیے کہ جہاں سے بھی اور جو بھی حقیقت ہمیں ملتا ہے اس کو ماننے کے لیے ہمیں تیار ہونے چاہیے نہیں تو ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکیں گے اور دوسروں سے پیار کرنا دوسروں پر رحم کرنا ہے ان دونوں چیز پہلے بتایا گیا تھا علم اور محبت کے بارے میں اور محبت علم سے زیادہ ضروری بھی ہے تو پھر انہوں نے بتایا مجھے یا اس نے کہ فکر نہیں کرو ہم آپ کو مدد کر رہے ہیں ہم تم کو مدد کر رہے ہیں خوش رہو لیکن دوبارہ یہ بتایا گیا اگر تم حقیقت کو سمجھنے چاہتے ہو تیار ہو جاؤ اگر کوئی چیز تم کو بتایا جاتا ہے جو تم نے پہلے نہیں سمجھا یا تم کو ٹھیک نہیں لگتا ہے خوشیار رہو اگر حقیقت میں تم سچ کو سمجھنے چاہتے ہو تو وہ سچ کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب من کھلا ہونے چاہیے open minded تو پھر میں نے جواب دیا کہ ہاں میں چاہتا ہوں جو کچھ حقیقت ہے جو بھی حقیقت ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں تو مہربانی کر کے مجھے مدد کرنا تاکہ اگر کوئی حقیقت مجھے آتا ہے میں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور کہ میں محبت کر سکوں گا سب سے کھلا دل سے کرنا تو ایسے باتیں ہو رہی تھیں پھر انہوں نے آگے بتایا تھا کہ مکمل علم مکمل محبت اور محمد اور مکمل خوبصورتی بھی آپ کو آئیں گے یہ سب کچھ آپ کو ملے گا تم کو ملے گا تو آخر میں انہوں نے بتایا کہ بس خدم تیار کرو سب کے اور حقیقت کو ڈھونڈو اور تیار ہو جاؤ انتظار کرو آہستہ آہستہ سے مکمل سچائی مکمل حقیقت تم سمجھو گے سو خوش رہو اور سبر کرو اور پھر آخر میں ہم تمہارے ساتھ ہیں سو یہ کون تھا یا کون تھی یا کون تھے مجھے معلم نہیں آہ میں نے سوچا شاید یہ وہی جب میں نو سال کا تھا میں نے ایک ایک ایکسٹر ٹرسٹریل سے ملا تھا ایک عورت جو اس سیارے کے نہیں تھی وہ مجھے اتنے پیار سے بات کی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ماں ہے میری اصلی حقیقی ماں ہے اور جب میں گھر واپس گئے تھا کیونکہ میں سکول سے واپس آ رہا تھا اور جب ان سے ملا تھا تو جب گھر واپس پہنچا تھا میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا آپ میری اصلی ماں نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ عورت جو کوئی دوسری سیارے کی تھی وہ اتنے پیار سے بات کر رہی تھی کہ مجھے لگا کہ یہ میری اصلی ماں ہے تو شاید وہ ہی تھی کیونکہ وہ جب میں نو سال قطع ہوا تھا دوبارہ جب میں کوئی پنتالیس سال کا تھا ان سے ملا دوبارہ مطلب جسمانی طور پر ملا ان سے اور تیسر بار جب میں کوئی ایک آون سال کا تھا تو تین بار ان سے ملا تھا تو ابھی شاید وہ مجھ سے بات کر رہی تھی ٹیلیپیٹکلی ٹیلیپیٹکلی میں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن میں سن سکا دل کے اندر صاف سن سکا اور ایسے اچھی بات وہ کہہ رہی تھی اچھا تو ہم دیکھیں گے ابھی کسی کے کوئی سوال ہیں تھمز اپ مہا بھٹی انشاءاللہ کہہ رہی ہے شکریہ عبدوکہ اللہ بابی ہائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام جی محمد فرحان بھی تھمز اپ اور خان زموش خان کہہ رہی ہے آپ دیکھڈین bassrous آپ policies آپ کی باтакین جی ممات مم commute to interfere with what I am doing I can assure you I am not an American CIA agent I am a CIA means Central Intelligence Agency so I always say the real Central Intelligence Agency is Allah's Intelligence so I am Allah's agent yes بارم بار یہ کنکشن کٹ جاتا ہے تو دوبارہ مل گیا سیکس سگنل تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ میں اصلی CIA مرکہ کا CIA نہیں بلکہ Allah کا CIA کا agent Central مرکزی Intelligence Agency لیکن آپ میری بات نہیں مان لو آپ بھی انویسٹیگیشن کرو میرے بارے میں آپ پورا جانکاری معلوم کر لو اچھا سکے چودری ہی سر سلام علیکم علیکم سلام جی مہا باتی not net issue too much I can't listen anything oh I am sorry that the connection is not good if you are not able to hear what I am saying مہا باتی says Sir previous night I saw a dream about شیطانی تاکت like بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچ کھینچے رہی تھی یا کھینچے رہے تھے تو کوئی زور سے ہاتھ پکڑا پکڑ کر سائیڈ پر کرتا ہے ابھی یاد آیا ایک دم کہ dream میں کیا دیکھا تھا تو بے شک شیطان ہمیشہ ہمیں بھی کھینچتا رہتا ہے اللہ سے ہمیں اس کے طرف شیطان کھینچتا رہتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھ لیں جیسے آپ نے سمجھ لیا مہا باتی جی کہ کیا حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اور ہم شیطان کے کو دور کرتے ہیں اس کو سنتے نہیں اور جب وہ ہمیں کھینچتے ہیں ہم اس کے طرف نہیں جانے چاہیے یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے سب کو شیطان ہمیشہ سب کو کھینچتا رہتا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ وہ کون ہمیں کھینچ رہے اور اس کے طرف نہ جانا اس کے سائیڈ پر نہیں جانا تو بہت اچھی بات ہے آپ کے dream میں آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے مہا باتی I like your job because you are really CIA from Allah Thank you very much Yes that is how I understand it that what I am doing I am simply trying to follow what Allah has instructed that is my effort that is my job as you say thank you very much تو یہ بے شک یہ بہت مشکل ہے سب کے لئے محمد مہدی Hello sir how do you find Islam بہت اچھ اچھ سوال ہے میں چھوٹے سے میں بتاؤں گا کہ جب میں بچہ تھا پاکستان میں رہتا تھا میرے والدین کرسٹین مشنری تھے پاکستان میں تو اسلام کے بارے میں مجھے یہ جو کچھ بتایا جاتا تھا وہ غلط تھا لیکن جب میں کالج میں تھا میں نے پڑھا Spirit of Islam بہت سید امیر علی اور اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے بہت اچھا لگا خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا شخص میں نے سمجھا سب جو ہمیں بتایا جاتا تھا بچپن میں اسلام کے خلاف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں نے سمجھا یہ سب کالج میں پڑھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اسلام کو اچھا سمجھا پھر بہت سال لگا آہستہ آہستہ سے میں نے اور حقیقت میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی دو بار ایک بار کوئی انیس سو بیاسی یا تیرہسی میں اور پھر دوبارہ دو ہزار بارہ میں اور انہوں نے آخر میں بتایا فکر نہیں کرو کیونکہ بہت سارے مسلمان مجھے دوبارے تھے مسلمان بنو تو انہوں نے بتایا تم مسلمان ہو تو ایسے یہ سب کچھ ہوا تھا تو اسلام بہت اچھا لگتا ہے ہر مذہب حقیقت میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر ایک میں ایک ہی بات بتایا جاتا ہے پیار کرو دوسروں کی خدمت کرو اللہ کی خدمت کرو ہر ایک مذہب میں سکھایا جاتا ہے تو اسلام بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہر ایک مذہب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا عمر حسن کچھ تصوف کے بارے میں بات کریں بچھ تصوف کے بارے میں سوفزم کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے صرف یہ معلوم ہے کہ وہ بھی سچے مذہب سچے دین سچے اسلام کے بارے میں سکھاتا ہے تصوف میں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں سب کو سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا نام لیں اللہ کے خدمت کریں اور سب انسان کے اور سب مخلوق کی ہم خدمت کریں پیار کریں جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ تصوف ہے اب دو کا مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی تکلیف دے رہا ہے آپ کو یا مجھے کہ آپ مجھے بات نہیں سن سکیں بس یہ جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں اتنا اچھا سگنل نہیں ملتا ہے تو جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اچھا محمد مہدی صاحب sir your Urdu speaking is way much better than mine میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں اس لئے میں نے پاکستانی ہو جیسے Urdu سکھی اچھا انورزیب صاحب بھی السلام کہہ رہے ہیں وَعَلَيْكُم سلام انورزیب صاحب سوہیل نیازی says میں ایسا کیا کروں کہ میرا نام روشن ہو جائے میرا نام روشن ہو جائے فکر نہیں کرو آپ کا نام کے بارے میں فکر نہیں کرو بس سب کی خدمت کرو سب سے پیار کرو اور آپ کا نام اور باقی سب کچھ روشن ہو جائے گا سب کچھ اچھا ہو جائے گا فکر نہیں کرو نام کے بارے میں لیکن پورا عربی زبان پتہ نہیں کبھی سیکھوں گا یا نہیں ابھی میرا عمر ہے اکتر بہتر تو ابھی اور بھی زبان سیکھنا شاید مشکل ہوگا میرے لئے لیکن اگر آپ مجھے کچھ سکھانے چاہتے ہیں تھوڑس عربی اور میں شاید سیکھوں گا ٹھیک ہے اور کوئی سوال اگر کسی کے ہیں میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا یہ صرف چیٹ ہے اس کے کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج صبح صبح رہا یہ بات ہوئی تھی کسی سے بہت اچھی باتیں علم اور محبت کے بارے میں کہ اگر ہم حقیقت کو سمینے چاہتے ہیں ہمیں تیار ہونے چاہیے کوئی نئی بات سننے کا نو ایڈو نو نو ایڈو ہیڈو ہیڈو پاکستان تو اگر اگر اردو اچھا لگتا ہے سننے آپ سمجھتے نہیں بلکہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے اردو بھی بہت ابین سیید کہہ رہا ہے ایکسلنٹ اور تو بار ام بار سگنل کٹ جاتا ہے تو فیس بک سے مجھے میسیج ملے اور کہیں جاؤ تاکہ شاید زیادہ اچھا سگنل ملے گا اس لیے میں باہر جا رہا ہوں شاید سگنل یہاں اچھا رہے گا زیادہ لیکن تکلیف یہ ہے کہ آپ کے کومنٹس کو پڑھنا زیادہ مشکل ہے جب ہم باہر ہیں سورج میں ٹھیک ہے شاید میں بس یہ چیٹ بند کروں گا پھر کافی ٹائم ہو گیا اور سب کے بہت شکریہ ہم بس یہاں باہر گئے یہ ہمارا اسپارٹو کالیفورنیا چھوٹا سا گاؤ ہیں جہاں ہمارے سگنل اچھا نہیں رہتے اس لئے بار بار کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے سب شکریہ تینک یو فور لسننگ اللہ حافظ اور خوش رہو علم اور محبت اور خوبصورتی بھی سب بڑھ رہے ہیں اس دنیا میں آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں تو خوش رہو اللہ حافظ محسوس